شری لنکا میں یہ کیا ہو رہا ہے آخر لوگ سرکو پر کیوں ہیں آخر صدر کی ریاعشگا پر قبضہ کیوں کیا جا رہا ہے آخر لوگ اتنی تیداد میں یہاں جمع کیوں ہیں شری لنکا میں ہو رہے مزائروں اور مہاشی بہران کے بارے میں آئیے جانتے ہیں چناب ٹائمز کی اس خاص رپورٹ میں شری لنکا کے خود مختیار کرزوں کے بہران نے ملک کی معاشیت کو نہ صرف مفلوج کر دیا بلکہ مہینوں سے چل رہی سیاسی بہران اور عوامی بیچینی کو بھی جن دیا ہے اس کی گیر ملکی زخائرہ سفر کے قریب گرنے سے جنوبی ایشائی قوم میئی میں ڈیفالٹ میں پڑ گئی اور اندن اور عدیات جیسی ضروری درمداد کو محفوظ بنانے کے لئے جد و جہد کر رہی ہے مہینوں سے جاری حکومت مخالف مزائروں نے ناؤن جولائی کو ڈرامائی موڑ اکتیار کر لیا جب پولیس مزائرین کے ایک بڑے حجوم کو روکنے میں ناکام رہی جنہوں نے صدر گوتا بایا راجہ پاک سے اور وزیراعظم رینل وکرمہ سنگا کی سرکاری ریائشوں پر دعویٰ بول دیا اور ان پر قبضہ کر لیا مزائرین نے مسٹر وکرمہ سنگا کی نیجی گھر کو بھی آگ لگا دی دونوں رہنماؤں نے کہا وہ مصطوفی ہو جائیں گے ایک آل پارٹی حکومت کے لئے راستہ بنائیں گے جن کو معاشیت کی بحالی کرز دہنگان کے ساتھ کرزوں کی تنظیم نو اور مالی امداد کے لئے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ باتجیت کو آگے بڑھانے کا کام سوپا جائے گا شریلنکا نیت جات کیوں کر رہے ہیں شریلنکا کی معاشیت کو حکومت کی طرف سے سنبھالنے پر عوام کا گصہ مسلسل بڑھ رہا ہے اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی بڑھ گئی ہے جبکہ اندن اور خانہ پکانے کی گیس کے لئے بلیک آؤٹ اور لمبی کتار روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو پہلے ہی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں مارچ کے آخر میں مسٹر راجہ پاک سے کے استیفے اور سیاسی تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے ملک کی ریت جاجی مظائروں نے صدر کے دفتر کے بہار دارالحکومت کولمبا میں سمندری محاز کے ساتھ ساروزانہ مظائرے شروع کر دیئے زیادہ تر گصہ مسٹر راجہ پاک سے پر مرکوز ہے جن کا طاقتور خاندان گزشتہ دو دہائیوں سے شریلنکا کے سیاسی منظرنامے پر حاوی ہے معاشی بوران نے مظاہرین اور سیاسی مخالفین کی جانب سے اقربہ پروری اور بدنوانی کی الزامات کو تیز کر دیا ہے جن کی فیملی انکار کرتی ہے گوتا بائے راجہ پاک سے کے بائی مہندہ راجہ پاک سے نے دو سابقہ مدت صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی اور میئے میں مصطفی ہونے تک وزیر آزم بھی رہے اس جوڑے نے دوہزار ناؤ میں دہائیوں سے جاری کھانا جنگی کے خاتمے کے بعد ملک کی سنحالی بودھ اکثریت میں بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل کی اپریل میں عوضہ چھوڑنے سے پہلے دو دی گربائی بسل اور چمل بلترین مالیت اور آپ پاشی کے وزیر تھے مہندہ کا بیٹا نمل نوجوانوں اور کھیلوں کا وزیر تھا ماشی بہران کے پیچھے کیا ہے کرونا وائرس وابائی بیماری جس نے سیاحت سے گیر ملکی کرنسی کی کمائی کو ختم کر دیا اور عالمی افراد ذر نے شریلنکا کی ماشیت کو کنارے پر پہنچانے میں مدد کی لیکن اس کی گیر یقینی مالی پوزیشن نے پہلے ہی جڑ پکڑ لی تھی جب بنیادی دھانچے کے اخراجات پر کرزوں کی جمع ہونے اور ٹیکسوں پر بڑے پیمانے پر کٹوتیوں سے پیدا ہوا تھا حکومت کی آمدنی، نامیاتی، مدبادلی کی حق میں پشلے سال کیمیائی خادو پر اچارک پابندی کے نتیجے میں فصلوں کی پیداوار بھی تباہ ہو گئی جیسے جیسے اس کے کرزوں کا انبار پڑتا گیا شری لنکا نے تیزی سے بین الاقوامی خودمکتیار بانڈز کا رکھ کیا تاکہ موجودہ کرز کو موسیر طریقے سے تجار تیشرا سوت پر ادا کیا جا سکے لیکن جیسے جیسے اس کی مالی حالت خراب ہوتی گئی کریڈٹ ریڈنگ کرنے والی فارمو نے ملک کی خودمکتیار کریڈٹ ریڈنگ کو نشانزد کر دیا جس سے مارکٹ میں کرز لینے تک اس کی رسائی ختم ہو گئی سرگردہ ماہرین اقتصادیات کی جانب سے مہینوں کے انتخابات کے باوجود کہ اسے اپنے کرزے کو ڈیفالٹ کرنے اور پنیادی ضروریات کی درمداد کی ادائیگی کے لیے اپنے گیر ملکی زخائر استعمال کرنے کی ضرورت ہے شری لنکا نے سال کے آگاز تک اپنے خودمکتیار کرزوں کی ادائیگیوں کو ترجیح کی دینا جاری رکھا حکام نے کیا جواب دیا شری لنکا نے اپریل میں گیر ملکی کرزوں کی ادائیگی موطل کر دی تھی اور اگلے مہینے بازفتہ طور پر ڈیفالٹ کر دیا تھا استعمالیاتی ریلیف کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی ہے لیکن فنڈس کی تقسیم کا امکان مہینوں دور ہے مسٹر وکرمہ سنگھا وزیر آزم نے کہا کہ شری لنکا کو سال کے آخر تک ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تقریباً چھے بلین ڈالر کی مالی امداد درکار ہے ملک کے پارلی امانی سپیکر نے کہا کہ مہینوں تک اپنی انٹیوں کو کھو دینے کے بعد صدر گوتا بایا راجہ پاک سے تیرہ جولائی کو مصطفی ہونے پر رضا مند ہو گئے مسٹر وکرمہ سنگھا نے یہ بھی کہا کہ وہ ملازمت میں صرف دو ماہ کے بعد مصطفی ہو جائیں گے آگے کیا ہوتا ہے آئی ایم ایف نے کہا وہ شری لنکا کے ساتھ عملے کی سطح کے مہادے کے قریب ہے جب اس نے گزشتہ ماہ کولمبو کا ورکنگ دورہ کیا تھا لیکن اگزیکیٹیو بورڈ کی منظوری اور فانٹس کی تقسیم کے لیے شری لنکا کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنی معاشیت اور کرزوں کی سطح کو پائے دار بنیادوں پر بحال کر سکتا ہے اس کے لیے شری لنکا کو مشکل اسطلاحات کا عہد کرنے کی ضرورت ہوگی بشمول ٹیکسو میں اضافہ اور اس کے فولے ہوئے پبلک سیکٹر میں کٹ ہوتی آئی ایم ایف کی حمایت یا آفتہ عملے کی سطح کا موہدہ شری لنکا کو عیدوار کی سطح فرام کرنے میں بھی مدد کرے گا کیونکہ وہ اپنے کرز دہندگان کو مذکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پیندس بیلین ڈالر بیرونی کرزوں کا سب سے بڑا حصہ اس کی بین الاقوامی خود مختیار بانڈز رکھنے والوں پر واجب الادا ہے جبکہ چین جاپان اور بھارت اس کے سب سے بڑے دو طرفہ کرز دہندگان میں سے ہیں تا مسلسل سیاسی انتشار ترقی کو سست کر دیتا ہے